ابھی تک اب نے دیکھ لیا کہ آٹھ ہزار چار سو شہدہ میں سے تین ہزار پانچ سو بچے ہیں یہ سلسلہ کہاں جا کے رکھے گا؟ یہ سلسلہ تو رکھتا اس وقت نظر نہیں آرہا ہے بلکہ یہ جو یونیسیف کی رپورٹ ہے اس میں ایک نکتہ اور شامل کر لیں کہ یہ بچے جو ہیں تقریباً ان کو اردسمنٹ کے بات تو ہے لیکن دنیا میں اس سے پہلے جتنے بھی کانفلیکٹ ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے جانو کازیاں معصوم نٹے بچوں کی شادتیں یہ پہلی دفعہ اب تک دنیا اس دنیا میں دیکھنے میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو یہ دیکھا جائے نہ صرف یہ بلکہ پہلے چوبیس گھنٹے میں آپ کی رپورٹ نے بھی بتایا گیا کہ آگ ہی آگ بارود ہی بارود بم ہی بم اور بانکر بسٹر کیا نہیں کیا اسرائیلی فورسز باقی برگیڈر صاحب بتائیں گے آپ کو کہ اسرائیلی فورسز جن کی ریزروس صرف ساڑے چار ہزار چار ہزار چار لاکھ پانچ پینچٹ ہزار ہیں اور ان کی ایکٹیو فورس ایک لاکھ ستر تقریباً ساڑے ساتھ آٹھ لاکھ فورس انہوں نے موبیلائز کر لیا ہے اور اس موبیلائز کرنے کے بعد اب ہی جس طرح گراؤنڈ انٹروجن کر رہے ہیں یہ اور کرنا شروع کر دیا ہے گوڑ کے حباس کے طرف سے بھی ریزسٹنس آئی ہے ان کو تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سلسلہ رکھتے ہوئے نظر نہیں آتا اس لیے کہ انہیں جو شئے حاصل ہے سیکیورڈی کاؤنسل کی یعنی کہ سیکیورڈی کاؤنسل سیس پائر کرنا ہی نہیں چاہتا سیکیورڈی کاؤنسل تو یونمنٹ کے لیے بھی پانس نہیں دینا چاہتا تھا یہ جنرل سیمنی نے ایک اخلاقی پریشر ڈال دیا لیکن سیکیورڈی کاؤنسل نے تو اس کو ویٹو ایجنڈے کو آنے سے پہلے ہی ویٹو کر دیا تو جس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسٹ برخلاف ریسٹ لیکن ویسٹ میں بھی دیکھیں تو کتنے دردے دل رکھنے والے لوگ اس وقت سامنے آ رہے ہیں بشمول جو یہودی ہیں یہودیوں نے اتنا بڑا نکالا ہے اپنا ایک پروٹیسٹ سینٹرل سٹیشن نیو یارک میں کہ اس میں کہتے ہیں کہ ناٹ انار نیم ہمارا نام استعمال مت کرو یہ ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے یہ سہونیت کا ہے جسے کہ اسرائیل سہونیت کو لے کے آگے چل رہا ہے انہوں نے یقینین انہوں نے مذہمت کی بچوں کی بڑوں کی تو اس کی پذیرائی کرنے چاہے لیکن ڈاکٹر اس کا اثر تو ہم دیکھا رہی ہیں ہم نے ابھی تک اس کا کوئی خاص اثر ہمیں نظر نہیں آیا کیونکہ روز بچے شہید ہو رہے ہیں اس کا اثر تو نہیں ہوا اس کا اثر تو نہیں ہوا لیکن ایک اثر ہوا ہے 145 ٹرک جو ریلیف کے تھے حالانکہ وہ ڈیلی آنے چاہیے تھے کئی دنوں کے بعد 145 ٹرک 24 گھنٹے میں چھوڑے ہیں اور یہ اس قسم کا جو پبلک پریشر بائیڈن پہ بھی پڑا ہے اس کی وجہ سے یہ چھوڑے سے تھوڑا سا آٹے میں نمک کے برابر یہ ریلیف ان کو ملا ہے لیکن اگر اس کے پردہ اگر دیکھیں تو بہت سارے اور مورکات ہیں جو کہ ہم اگر ڈسکس کریں گے تو آپ کے ناظرین کے لیے بھی شاید کچھ مفید ہو تو آپ آگے چل کے ایک اور اہم عاملہ آپ سے پوچھتا ہے وہ یہ کہ حماس مضاحمت کار ہے جبکہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ خاموش ہے جو کہ عدم تشدد پر بلیو کرتی ہے جو فلسطینی اتھارٹی ہے یہ جو اس کی خاموشی ہے وہ فلسطینی قوس کے لیے آپ کی خیال میں فائدہ مند ہے یا پھر نقصان دے اس کی وہی خاموشی ہے جو بقیہ تمام ستاون ممالک کی ایک لحاظ سے خاموشی ہے OIC کے میمبرز کی OIC کے میمبرز نے کیا کر لیا ایک بجا بجا سا ایک میٹنگ کال کر لی جو کہ آرٹیکل بارہ کے تحت اگزیکٹیو کمیٹی آف دا فارن میسٹر اس کا نہ لینا ایک نہ دو ایک ریزولوشن پاس کر کے چھوڑی سی ایک سٹیٹمنٹ دے کے خاموش ہو گئے اگر اتنے سیریس ہوتے ہیں یہ ستاون ممالک کے تو فلسطینی بیچارے وہ ایک چھوٹا سا ایک چکرہ ہے اس میں تک جو فلسطینی آتارٹی ہیں ان کی تعداد ہی اتنی تھوڑی سی کم ہے ان میں اطاقت ہے اور اس کو مزید جو اردگرد کے لوگ دبا کے رکھتے ہیں کہ آپ نے نہیں بولنا ہے کچھ اور اس کی میں مثال آپ کو دے دوں گا 2017 کی جبکہ دارو خلافہ کو شفت کیا جارہا تھا تل عبیب سے بیت المقدس کے ساتھ یورسلم میں تو پھر اس میں اس وقت خاموشی اسی طرح ان کو دبا کے رکھا گیا کہ خاموش رہو تو اسی طریقے سے اب وہ نہیں بول رہے لیکن اصل رونا ہمارا یہ ہے کہ آرٹیکل نائن کے تحرم سربراہان کی بلا کے ایک سیشن اور ایک سیمیٹ ایمرجنسی سیمیٹ ایکشن لیتے ایکشن سے مراد یہ کہ کوئی پابندیاں لگاتے اگر حمد ہے تو پابندیاں لگائیں پائیکارٹ کریں اور اس کے بعد دوبارہ بھیجیں ریزولوشن پاس کر کے سیکیورٹری کاؤنسل میں گو کہ وہ بھی ٹو ہوتا ہے لیکن کمسکر میں تریشن تو پڑتا رہے گا لیکن اتنی حمد اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو حکمران ہیں ان کا انٹریسٹ بیسٹ میں ہے ان کے عمام کا انٹریسٹ وہ ان فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور اس مضاہمت کے ساتھ ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو اتنا نقصان ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے ویسے تو فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے انیس سو اور تالیس میں جو جن کو اپنی زمین سے بھگا کر بلکل ایک ٹکرے میں لائیا گیا غازہ میں وہ یہاں بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں یہ غازہ میں یہ زیادہ تر وہ ریپنی پیوجیز ہیں جو انیس سو اور تالیس میں جب اسرائیل نے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا تو ادھر آکے بیٹھے اب ان کو بام سے مار مار کے ان کے گھروں کو تقریباً دو لاکھ کی ریپورٹ ہے نا دو لاکھ گھروں کو انہوں نے جو ہے وہ برباد کر دیا ہے اور جب دو لاکھ گھر برباد ہوں گے اور تقریباً تیس ہزار تن بارود جو ہے وہ استعمال ہوا ہے ان باموں میں اور دیفینس انیلیسٹس کو صحیح بتا سکیں گے کہ ان جو پریسیشن ویپنز ہیں اس میں ڈپلیٹیڈ یورینیم ہوتا ہے اور عراق اور افغانستان جہاں جہاں پریسیشن ویپن استعمال ہوئے ہیں وہاں ڈپلیٹیڈ ویپن کے ڈپلیٹیڈ یورینیم کے اثرات ان نوزائدہ بچوں میں اور جو پیدا ہوتے ہیں بچے ان میں بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ آنے والی نسلوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا